دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا مسلمان کی مدد کرنے والا ہوتا ہے اس کے درد کو سمجھنے والا اس کے درد کی دوا کرنے والا نہ کہ اس کے درد کو بڑھانے والا ہوتا ہے مبارحل آج بڑا مبارک دن تھا اور بڑی مبارک شب ہے بڑے مبارک لمحات ہیں بڑے بیش قیمت لمحات ہیں یہ اپرچینٹیز ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے جن میں جو آپ سمجھیں کہ بندل آف بلیسنگز ہوتے ہیں جو انسان کو نصیب ہو جاتے ہیں بس ایک نیکی کے ذریعے تو یہ وہی لمحہ ہے یہ وہی نیکی ہے جس کے لئے میں آپ کو دعوت یہاں لکھوائیے اور بڑھ چڑھ کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیجئے ویسے ہی ہمارے بڑے بڑے کہا کرتے تھے کہ جی فلان کو مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کو نظر ہے تو اس کو کہو کہ یہ بکرہ زوا کر دے ویسے ہی صدقے کے طور پر یہ تو لازم ہے واجب ہے آپ تو موقع ہوئے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اللہ رب العزت کو ان تین دنوں میں جنہیں یام نحر کہا جاتا ہے سوائے اس زبیحہ کے حلال جانور کی قربانی کے کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے یع ان تین دنوں میں اللہ نماز فرض ہے پڑھنی ہے ادا کرنی ہے مگر اس عمل سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے ایام نحر میں تو اس دن جدید ذہن یہ سوال نہ اٹھائے کہ جی پانچ لاکھ کا اور دس لاکھ کا جانور لے آئے فہا اتنے لوگ کی مدد ہو جاتی خدا کے بندو تین سو باسٹھ دن پڑھیں لوگ کی مدد کرنے کے لیے اس معاملے میں نہ بولو اللہ اور اس کے رسول کی جب تقلید کی بات ہو آپ کے حکمات کی بجاوری یا آپ سے محبت میں انسان کا جذبہ اللہ کے محبوب کے اص اصحاب کا تو یہ عالم تھا کہ جب اللہ کے محبوب نے سوال کے لیے آواز اٹھائی دین کی خدمت کے لیے مال کی ضرورت تھے تو اپنی گھر کا سارا مال لے کر آ جاتے تھے اگر شکر ہے کہ یہ جدید ذہن اور یہ لبرل مائنڈ اس وقت نہیں تھے ورنہ کہیں گے سارا مال دے دیا کچھ مال بچا لیتے گھر والوں کے لیے کیونکہ جدید ذہن جو عقل ہوتی ہے نا ایک علامہ اقبال نے کہا تھا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر عمال کی بنیاد رکھ یہ عشق ہے اور یہ راہ عشق ہے اس پر ہر کسی کا وہ کہتے نا قاریوی زبرقاسمی صاحب کی پڑی ہوئی مشہور زمانہ نات ہے یہ راہ حق ہے سمل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر تو ہر قدم پر منزل نصیب ہوگی اگر صحیح راستے پر آپ چلیں گے اور یہ جدید ذہن والوں کے لیے وہ مجھے جناب عثمان اختر صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے لو رات گئی لو شام گئی رات ہے کابوس ہے میں ہوں میں صبحوں کا بھولا ہوں تو گھر کیوں نہیں جاتا تو اللہ آپ کو راہ حق نصیب کرے اور ان کو جدید ذہنوں کو بھی جو اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں شعائر اللہ میں شعائر اسلامی میں جو ہمارے ہاں وطیرہ چلا آ رہا ہے برسوں سے پرکوں سے جو ہمارے اسلام کا حسن ہے بیوٹی آف اسلام ہے اس میں خلل ڈالنے کی جو عقل کوشش کریں اس عقل کو نہ تسلیم کریں نہ سنیں اور اسے بالکل رد کر دیں دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جب کچھ پیش کرنا ہے تو شائع نشان ہونا چاہیے یہ آپ خدمت ہی کر رہے ہیں میرے بھائی اگر آپ کسی نے دس لاکھ کا جانور زباہ کیا ہے تو اس سے گوش بھی اتنا ہی حاصل ہوگا اور اتنے ہی لوگوں کی مدد ہوگی اتنے ہی گھروں میں وہ گوش بنے گا یہ بھی خدمت ہی ہے یہ بھی دین ہے تو تعیم و تعام یہ فلسفہ ہے دین کا کھلانے پر کتنا زور ہے آپ نے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے مہمان کے بغیر جب تک انہیں مہمان نہ ملے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے آج ہم پیٹ بھر لیتے ہیں چھپ کے کھاتے ہیں کوئی اور نہ دیکھ لے کوئی اور نہ مل جائے اسے نہ کھلانا پڑے استغفراللہ یہ مسلمان نہیں ہوتا رحمان کے بندے زمین پر نرمی سے چلنے والے خندہ پیشانی سے ملنے والے لوگوں کو کھلانے والے کھلانے کی ترغیب دلانے والے بندہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے اگر کوئی سوال کرے میں بھوکا ہوں تو اس کا دل تڑپ جائے اللہ تو نے میرے پاس بھیجا ہے اپنی جانب سے کھانا کھلا میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ پیشاور بھیکاریوں کو پیسہ نہ دو کہ ظاہر ہے ان کو منع کرتے ہیں علماء اکرام اور ان کا ظاہر ہے حوصلہ بڑھانے والی بات ہے اور پھر ان کو خراب کرنے والی بات ہے لیکن اگر وہ زبان سے نکالے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو اسے وہیں بیٹھ کر کھانا ضرور کھلا دینا کھانا کھلانے سے منانا کرنا وہاں تفریق نہیں ہے نہ وہاں پیشاور چلے گا نہ کالا نہ گورا نہ امیر نہ غریب لقمے کا میدے میں اتر جانا یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ کسی کو نصیب ہوتی ہے سعادتیں اللہ آپ کو اور مجھے نصیب کرے جتنی بھی قربانی سے جتنی قربانیاں ہوں گی جتنا گوشت ہمارے پاس آئے گا وہ غربہ میں تقسیم ہوگا ہم نہیں جانتے وہ لینے والے ہاتھ کن کے ہوں گے ہمیں تو بس اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے اگر آپ حضرات چاہتے ہیں آج آخری روز ہے ہمارا آج لاس ٹیلیٹ ہون ہے بڑھ چڑھ کر اللہ کے نام پر اس کے محبوب کے نام پر قربانیاں کیجئے اللہ کو راضی کیجئے وقت ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے بڑی تیز ترین زندگی ہے ناظرین بہت تیز ہم سوشل میڈیا میں اتنے گھرے ہوئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا میں اتنے گھرے ہوئے ہیں وقت ہی نہیں ہے ہم سارا سارا اپنا جو ہمارے پاس پہلے وقت ہوتا تھا نا بڑے بڑھوں کے پاس جو وقت بچتا تھا قرآن نکال کے پڑھنا شروع ہیاتے تھے تلاوت شروع کر دیتے تھے وہ اپنے بچوں کو لوریوں میں اللہ کا کلام سناتے تھے یعنی اللہ کی حمد سناتے تھے اس کے محبوب کی سناو توصیف سناتے تھے یا وظائف کرتے تھے نوافل پڑھتے تھے بکسرت نفلی روزے رکھتے تھے یہ ہمارے بڑھوں ہماری فرس جنریشن جو تھی جو اب سیکنڈ نئی تھرڈ فورت ففت اور سکس جنریشن تک جو ہم آکے کھڑے ہو گئے اس جنریشن کے پاس جتنا فارغ وقت ہے یہ شارٹ ویڈیوز دیکھ رہا ہے یہ ذہن پاگل ہو چکا اسے گھیر لیا ہے ڈیجیٹل میڈیا نے وہ ویڈیوز دیکھنے میں لگا ہوا ہے وہ گیمز کھیلنے میں لگا ہوا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی بے شمار غفلت والی سکلز میں مصروف ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کا اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے بہرحال ہم بہت زیادہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یہ لمحے ہوتے ہیں یہ موقع ہوتے ہیں یہ ہیلے بہانے بن جاتے ہیں لوگوں کی مغفرت کے یاد رکھیے گا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سنا بھی ہے اپنے بزرگوں سے کہ اتنی سی نیکی وہ راستے سے اس نے کانٹا ہٹا دیا تھا تو اس کو جنت نصیب ہو گئی لوگوں نے کہا ہے تو بڑا کہ کوئی خاص تو اس کے کام نہیں تھے کرتود تو اس کے کوئی نامناسب سے تھے اللہ فرماتا ہے اس نے میرے بندوں کے لیے آسانی کی تھی راستے سے کانٹا ہٹایا تھا راستے سے تکلیف دششہ کو ہٹایا تھا بس وہ نیکی مجھے اس کی پسند آگئی اور بادشاہ ہے وہ جو چاہے اس کو زیبہ ہے کبر بھی اسی کو زیبہ ہے وہ جس کو چاہے بخشے جس کو چاہے اتنی سی غلطی کی ویسے پکڑ بھی کسکتا ہے تو اس لئے اس کی پناہ میں رہیں ایسے موقع یہ قیمتی لمحات ہوتے انہیں ضائع نہ کریں ان کی قدر کو جانے جب ایسی کوئی آواز آئے میں آپ کو آواز دے رہا ہوں نا جب ایسی کوئی آواز آئے تو اللہ کے حضور بھاگ کر آئے اور اپنا کچھ نہ کچھ پیش کر دیں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو برزہ حشر اللہ رب العزت ہو سکتا ہے ہر نیکی میں تلاش کریں رب کو کیا پتہ اس کی ویسے میری مغفرت ہو جائے کیا پتہ اس کی ویسے میری مغفرت ہو جائے کسی بھی نیکی کو کم ترنا جانر یہ تو پھر بہت بڑی نیکی ہے اس سے بڑی تو کوئی نیکی نہیں ہے عید کے دنوں میں کہ زبیہ پیش کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں جانر کو قربان کیا جائے اور اتنی پر اخلاص ٹرانسپیرنٹ قربانی کہ جس میں آپ کوئی ریاکاری کوئی نمود و نمائش نہیں کی کوئی آپ کا نام بزاہر ڈونر آئی ڈی آپ کا نام چلے گا عید کے دنوں میں اس کے علاوہ آپ کوئی نام و نمود نہیں ہوا کوئی شورہ نہیں ہوا شور نہیں ہوا اعلان نہیں ہوا ایسی شفاف ایسی مخلص قربانی یہ آپ کو نصیب ہو رہی ہے خوادہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ کے پلائٹ فارم پہ ہمارا آخری روز ہے آپ بڑھ چڑھ کر آئیے اور اپنے اپنے قربانیاں لکھوا یہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے جناب بن عفیس حمد خان صاحب تشریف فرمائے حضور یہ قوز بھی ہے آپ بھی تشریف فرمائے اور دیکھیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے لگے ہوئے اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں بڑی اچھی بات کی ہے مفتی صاحب نے بھی آپ نے بھی وہ ایک شیر مجھے یاد آیا کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آساس سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو یہ بہت بڑا انام ہے مسلمان ہونا امتی ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جس کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے سب سے بڑا انام آپ کے اچھی اخلاق ہیں آپ کی نماز آپ کے روزے آپ کے حج بعد میں پوچھے جائیں گے آپ کی اخلاق کی بنیاد پر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوئے جیسا کہ آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال صرف اپنے اخلاق سے پورے معاشر میں اپنا نام اپنی آمانت سے اپنے صداقت سے اپنے سچائی سے کہ کافر بھی دشمن بھی آپ کے پاس آمان رکھوا کے لئے ایک شخص انقلاب لیا ہے چالیس سال صرف آپ نے انسانیت کی خدمت کی اخلاق کی خدمت کی اپنا کردار سے اپنے اپنے آمال سے لوگوں کو ثابت کیا کہ سب سے سچا آدمی جو ہے وہ سب سے بڑا ہے وہ آپ کے سچائی پہ ہر آدمی منوان قبول کیا کہ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے اور آپ نے ثابت کیا تو آپ کی ساری زندگی انسانیت کی خدمت مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو دس مسلمانوں کو کھانا کھلا دیں دس انسانوں کو کھانا کھلا دیں تو کھانے پہ اتنا زور ہے خواجہ غریب نوازترس جس طہاں سے دس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اتنی سچائی کے ساتھ اتنی ایمانداری کے ساتھ صداقز کے ساتھ بقول آپ کے ایسے سے علاقوں میں جاتے جہاں آپ ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں گوشت پہنچتا ہے وہاں کھانا پہنچتا ہے پکا پکایا تو یہ بہت بڑی خدمت ہے اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت بڑا عنام ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے اس صرف میں حصہ لے سکتے ہیں اور اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں اور یہ گوشت جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ گھروں میں پہنچے گا جن کو وہبوں گمان میں بھی نہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا تو خواجہ غریب نواز ترس کے ارکان اور ورکرز جو ہے جا کے ان علاقوں میں گوشت باڑتے ہیں کھانا باڑتے ہیں بہت بڑا عنام ہے اب دیکھیں انٹیریر سن میں لوگ عید کا تصوری بھول چکے ہیں وجہ یہ ہے کہ عید العظہ پہ دنیا گوشت کے ظاہرے بن گئی ہے ایک آئیڈنٹیٹی کے خربانی ہوگی گوشت بڑے اب ان تک پہنچتا نہیں ہے اور یہ ہمارا ادارہ جب انٹیریر سن کے لوگوں کو گوشت پہنچا آئے گا جب گھر گھر پہ تیار کھانے دیں گے ان کو ہم اس گوشت سے تو سوچیں رہا ان کی عید کیسی ہوگی بہت بڑا عنام ہے سلمان بہت بڑا عنام ہے یہ اس طرح کی تنظیمیں پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی اسی بھی علاقے میں ہو اور یہ سلسلہ جاری ہے اور خواجہ غریب نباس کو ہم خراجی تحسین پیش کرتے ہیں کیا بات ہے کہ اللہ میں ان کی حمت حفظائی کرے اور حسن حفظائی کرے آمین بہت شکریہ نفیز عحمد خان صاحب بہت خوبصورت ماشاءاللہ کا علام فرما رہے تھے یقینا یہ اخلاق ہی ہیں یہ انسان کا اچھا رویہ ہی ہے اچھا بھرتنہ ہی ہے جو انسان کی پہچان منفرد کرتا ہے اسے ہزاروں میں ممتاز کرتا ہے اور آپ دیکھیں دنیا میں کھربوں کھربوں مسلمان کھربا کھرب مسلمان آئے آ کر چلے گئے آئیں گے آ کر چلے جائیں گے مگر کوئی بھی میرے نبی جیسا نہیں ہو سکتا یعنی آپ کے اخلاق ہی تھے نا کوئی یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرے تو دیکھیں یہ بالکل اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنے بالا ہے مگر آپ کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا ہمارے ساتھ محمد فیضان رضا قادری موجود ہیں جی بیٹا ناد شریف چاہتے ہیں آپ کچھ سنائیں کچھ مدھت کا سفر ہوں سلام علیہ رسول اللہ و سلام علیکہ حبیب اللہ وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری سوکت کا عولو کیا جانے خسرا و عرش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا خسرا و عرش پہ اڑتا ہے پھریرہ تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر رکموں کیا دیکھیں آقا تیرے قدموں میں جو ہے جو ہے غیر رکموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تیرے تکڑوں سے پلے غیر کی ٹھو کر پینا ڈال تیرے تکڑوں تیرے تکڑوں تیرے تکڑوں سے پلے غیر کی ٹھو کر پینا ڈال جھڑکی آنکھا ایک آنگاں چھو رکے صدقہ تیرا جھڑکی آنکھا ایک آنگاں چھو رکے صدقہ تیرا ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافے ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو کافے ہے اشارہ دیکھا تیرا تیرا تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو سفی تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو سفی جو میرا غم سہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غم سہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا گی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب علامہ سید رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت یہ جو تکبیر تشریق والا معاملہ ہے اور اس کے علاوہ عید الازحہ کے ایام میں کیا معمول ہونا چاہیے کس انداز سے کہ سب سے زیادہ تو ظاہر ہے قربانی کی ہی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ اللہ ان تین دنوں میں کچھ پسند نہیں فرماتا پھر اس کے بعد کس کو درجہ حاصل ہے فضائل کیا ہیں معامولات کیا ہونے چاہیے اور یہ خاص طور پر تکبیروں کے حوالے سے تکبیر تشریق جو ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں اور اس کا اگر ہم پسے منظر دیکھیں یہ نہایت بابرکت کلمات ہیں کیونکہ یہ ایک فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان تین مقدس ہستیوں کے کلمات کا مجموعہ ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ابھی چھری چلانے والے تھے اور بعض روایتوں کو مطابق چھری چلائی لیکن چھری چلی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین جنت سے ایک مینڈا یعنی دنبا لے کر تشریف لائے تو جب وہ حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے تو آپ نے دور سے یہ ندہ لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگاہ کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس ندہ کو سنا جبریل امین کی تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے جو ایک امتحان تھا جو ایک آزمائش تھی وہ مکمل ہو گئی اس کی تکمیل ہو گئی آپ نے فوراً یہ کلمہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب آپ کے شیخوار آپ کے بیٹے جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی عمر آپ کی سات سال دس سال گیارہ سال جو مختلف روایت میں آتی ہیں جب انہوں نے یہ دو کلمات سنے تو وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ امتحان جو ہے وہ مکمل ہو گیا تو آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہا اللہ اکبر ولی اللہ الحم تو گویا ان تین مقدس ہستیوں کے کلمات کا مجموعہ ہے اچھا اس سے متعلق جو شرعی مسئلہ جو ہے جو بیان فرمایا گیا کہ یہ تکبیر تشریق یہ نو زلحجہ سے پڑھی جاتی ہے نو زلحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے تشریق کو پڑھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں جو شرعی مسئلہ ہے کہ ہر وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے یعنی پنج وقت نماز اس کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا امام اور مقتدی پر یہ واجب ہے اور تین مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے بلند آواز سے اس کو پڑھا جائے گا تو نو زلحجہ کی فجر یعنی ہمارے حساب سے پاکستانی حساب سے یہ انشاءاللہ کل فجر سے یہ شروع ہو جائے گی تو ایک مرتبہ بلند آواز سے ہر پنج وقت نماز کے بعد امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے اور تیرہ زلحجہ کی اثر تک اس تکبیرات کو اور ان ایام میں یعنی آج کی فجر سے آپ کہہ رہے ہیں جو شروع ہوگی اس وقت سے یہ ترتیب وار تکبیرات شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو الگ سے منفرد یعنی جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے یا گھروں میں جنہوں نے نماز جن کی جماعت رہ گئی گھروں میں پڑھ لیں یا گھروں میں جو خواتین ہیں اصل میں یہ کلمات اتنے بابرکت ہیں ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اور چونکہ جن مقدس ہستیوں کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے ہیں تو ان کلمات کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا گیا تو گھروں میں جو خواتین ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اس تصویر کو ضرور پڑھے تکبیر تشریق کو تاکہ وہ بھی جو ہیں اس کی برکتوں کو پاس سکیں تو ان تکبیرات کو ضرور پڑھا جائیں اس کے علاوہ عید الازحہ سے ریلیٹڈ آب ارشاد حرمائیے گا کہ عید الازحہ میں ہمارے معامولات کیا ہونے چاہیے پھر گوشت کے حوالے سے جب قربانی کریں تو گوشت کو کس طرح عید الازحہ میں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معامولات ہوتے تھے کہ جب آپ عید کی نماز کے لئے تشریف لے جاتی تو اس سے پہلے آپ کے کچھ معامولات جو آپ کی سنت کہلاتی ہیں مستحبات کہ اہل ایمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے جس میں سے ایک غسل کرنا پاک صاف کپڑے پہننا یعنی اگر نئے کپڑے ہوں تو بہتر ہیں ورنہ اجلے اور صاف کپڑے پہننا خوشبو لگانا اچھا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ آپ ایک راستے سے تشریف لے جاتے دوسری راستے سے واپس تشریف لاتے اور پھر پورے راستے میں ایک عمل جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں اکثر کہ عید العزاء کے دن تو ہم روزہ رکھتے ہیں جبکہ یاد رکھی ہے کہ دین اسلام نے پانچ دن روزے کی ممانعت فرمائی ہے ایک یکم شوال یعنی عید الفطر کا اور چار دن یہ دن جو کہلاتے ہیں کہ گیارہ بارہ دس گیارہ بارہ اور تیرہ چار دن یہ دن ان پانچ دنوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا اس کے علاوہ جب چاہے رکھ لیں اس کے علاوہ رکھ سکتے ہیں ہمارے جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کریں گے تو پھر اس روزے کو افطار کریں گے یہ لوگوں نے اپنی طرح سے بنایا حالانکہ جو شرعی حکم تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمیں ملتا ہے کہ عید الفطر میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے تو پہلے کچھ میٹھا چاہے وہ خجوروں کی صورت میں ہو یا کوئی بھی میٹھی چیز آپ اس کو تناول فرماتے اس کے بعد عید کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے جبکہ عید العظام میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ عید کی نماز سے پہلے کوئی چیز تناول نہیں فرماتے بلکہ عید کی نماز کے لئے تشریف لے جاتے جب واپس آتے قربانی ہوتی تو اس قربانی کے گوشت ہی میں سے کوئی چیز پکا کر اس کو کھایا کرتے تھے تو لوگوں نے اس کو روزے کا نام دے دیا یہ روزہ نہیں ہوتا لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ اور وہ روزہ نوزل حج کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے شاہد سنمائے بلکل نوزل حجہ کا روزہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ دن وہ ہوتا ہے جس میں حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اور اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں عرفات جو ہے یہ میدان عرفات کا میدان یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور ویسے عرفات جو ہے وہ کہتے ہیں پہچاننے کو جاننے کے نام کو میں ناظرین کی جو ہے وہ علم اضافے کے لیے بعد بھی بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی ہوا علیہ السلام یہ جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو تین سو سال کے بعد ان کی آپس میں ملاقات ہوئی اور جس مقام پر ملاقات ہوئی وہ یہی جگہتی عرفات کا میدان تھا کہ تین سو سال کے بعد آپ دونوں کی یہاں پر ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اور عرفات کے میدان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً بیس میل کے فاصلے پر ہے یہ اور یہ تائف کے راستے میں جاتے ہوئے یہ میدان آتا ہے اور یہاں پر مسجد نمرا بھی موجود ہے جبل رحمت وہ مقدس بہار جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت خاص عبادت کے فرمایا کرتے تھے تو یہ یوم عرفہ اس دن کے روزے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں مبارکہ میں ملتی ہے کہ یوم عرفہ یعنی نوز الحجہ کا روزہ فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر گمان ہے کہ یہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یعنی ایک دن کا روزہ یہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا تو کوشش کرنی چاہیے جن میں استطاعت ہے طاقت ہے اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے تو کل ہمارے پاکستانی وقت کے مطابق کل کا روزہ وہ ضرور رکھیں تاکہ اس کی فضیلت اس کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو سکے نفسیز احمد خان صاحب ادل ازہا کا موقع ہے اور ظاہر ہے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جانور کے حلقوں پہ جب چھوڑی چل رہی ہوتی نا انسان نے تصور کرے اللہ میں اپنے نفس پہ چھوڑی چلا رہا ہوں تیری رضا کے لیے کیا بات میں جانور پہ نہیں چلا رہا ہوں اپنے نفس پہ چلا رہا ہوں تیری رضا کے لیے اگر تیرا حکم یہ ہوتا کہ مجھے قربان ہونا ہے تو میں حاضر تھا اگر تیرا حکم اس کے لیے ہے تو میں اس کو حاضر کرتا ہوں تو بہرحال اس اخلاص کی اور پیورٹی کی ضرورت ہے اس دور میں آپ دیکھیں معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جانور لانے کے بعد بڑے کمپیٹیشن یہ بڑا عام ہو گیا ہے مقابلے اچھا یہ اتنا بڑا لیا ہے میں اس سے بڑا لیا ہوں گا اتنا بڑا چلے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانا کہ جائے کے اندر اخلاص ہوتا نہیں یہ اتنے کلائے میں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے کلائے ہوں اللہ اس سے بھی مبارک کرے میں اس سے بڑا لاؤں گا لیکن یہاں مقابلے کی ایک جو مقابلے کی یہ دونوں پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں اور پھر جانوروں کے ساتھ اور آپ دیکھیں آج کل تو استغفراللہ جانوروں کی چوریاں تک سننے میں آ رہی ہیں ہنی ادھر پلک جھپکی ادھر جانور غائب تو ان دو تین باتوں کا ذرا جائزہ لیتے ہوئے کچھ ہے سلمان بہت اچھی بات کی ہے اور ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بدترین معاشرہ آئے اس حوالے سے کہ گناہ لوگ فخریہ کر رہے ہیں اور نیکی کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں ہم نے سنا تو کوئی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ غلط کام کریں گے اور وہ باتشاہ اور وزیر ہوں گے اور جو اچھے لوگ ہیں وہ چھپ جائیں گے تو ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں نیکی کرنا جرم ہو گیا ہے اور جرم کرنا باتشاہ تو گئی تو جس طرح آپ نے کہا کہ روزانہ ہم اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ جانور چوری ہو رہے ہیں یا جو لوگ قربانی کے لیے پیسے لے کے جا رہے ہیں ان سے پیسے چھینے جا رہے ہیں تو اس طرح کے واقعات تو یہ عام ہو گئے تو بات وہی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہے ہیں یہاں برائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور اس کو فخریہ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو جو سماج ہے جو ہمارا مذہب کا جو سلسلہ ہے دین اسلام کا جو قانون ہے جو سبق ہے مفتی صاحب نے جس طرح بتایا کہ اخلاق سب سے بڑی بنیاد ہے سچائی سب سے بڑی بنیاد ہے ہم اچھائی کیلئے سچائی کیلئے جب آگے بڑھتے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ کوئی اچھا جانور لا ہے میری کوشش ہے کہ میں بھی اس سے اچھا جانور لا ہوں لیکن انا کے چکر میں نہیں زد کی وجہ سے نہیں یا اپنی بڑھائی کیلئے نہیں ہم جو قربانی دے رہے ہیں وہ اللہ کیلئے دے رہے ہیں ہم جو نیک کام کر رہے ہیں وہ اللہ کیلئے کر رہے ہیں تو اللہ کہتا ہے اگر میری خدمت کرنی ہے تو میرے بندے کی خدمت کرو مجھے کھلانا ہے تو میرے بندے کو کھلاو تو اکثر ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ اللہ صالح پروچے گا کہ بھئی میں تمہارے گھر پہ آئے تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں تو کہیں گے نہیں فلا بندہ میرا آپ کے گھر پہ آئے تھا آپ نے اس کو منع کر دیا تو اسی طرح کپڑوں کے حوالے سے کہ میں نے تم سے کپڑے مانگے تم نے کپڑے نہیں دیے تو یہ روایت اس لیے دی گئی ہے کہ بندوں کی خدمت کی جائے اور جس طرح خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہر میدان میں چاہے سیلاب ہوں چاہے زلزلہ ہوں چاہے قربانی ہوں چاہے رمضان ہو تو جس طرح یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ان غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں جو مستحق ہیں جن کا حق ہے کہ ان تک وہ چیز پہنچائی جائے تو آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے ہم جس معاشرے میں رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں اپنے پڑوس کا خیال کریں قربانی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائیں ایک اپنے حصے آپ نے رکھ سکتے ہیں اور ایک غریبوں کے لیے اہل آیال کے لیے عزیز و قارب کے لیے تو مقصد کیا ہے یہ وہ فلسفہ ہے جس کی انسانیت پر سب سے زیادہ توقیر ہے سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرو بندہ بندے کا خیال کرے اپنے محلے والوں کا خیال کرے ایک دوسرے کا احترام کرے یہ قربانی جو ہے وہ انا کی قربانی ہے سب سے بڑی چیز ہے آپ اپنے صبر کا امتحان ہے یہ قربانی جو ہے بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قربانی مانگی کہ آپ کی سب سے چہیتی چیز جو ہے وہ قربان کریں تو آج ہم اس قابل ہیں کہ اللہ نے ہمیں استقاق دیا ہے کہ ہم قربانی کر سکے تو ضرور کریں اور ایسے لوگوں تک پہنچائیں یہ تمام گوشت یہ جو اس کے انتظار میں کیا بات ہے اور اس کے علاوہ ناظرین اگرام یہ یاد رکھے گا کہ آپ ظاہر ہے بہت سارے جانوروں کی بات ہوئی کہ قربانی کے لیے بہت سے گھروں میں بہت سے جانور دیکھے گئے ہیں مطلب ان کے پاس ملٹی پل چوائسز ہوتی ہیں بڑا جانور بھی ہوتا ہے بکرا بھی ہوتا ہے منڈا بھی ہوتا ہے اونڈ بھی ہوتا ہے قربان کر رہے ہوتے ہیں تو ضرور کیجئے اسے بھی تقسیم کیجئے آپ کی خوشی بھی ہے اور آپ اپنے تہیں کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ ایک آدھا جانور ایک آدھا حصہ دو چار حصے وہ آپ اس طرح خواجہ غریب نواز بلپر ٹرسٹ کے ساتھ بھی ضرور شامل کیا کریں کہ یہ انتہائی اخلاص کے ساتھ سارے کا سارا گوشت اللہ کی مخلوق کو باٹ دیا جائے گا آپ کی طرف سے اور سوچیں کتنی بڑی عظیم نیکی ہے جس پیٹ میں بھی وہ لقمہ جائے گا وہ لقمے کا چلا جانا ہی دعا ہے از خود دعا ہے آپ کے لیے تو اللہ تعالی آپ کو آپ کسی کو ایک دیں گے رب تعالی رکھتا تھوڑی ہے یہ کریم رب ہے ہمارا دینے والا ہے نہ لینے والا یہ تو صرف دینے والا ہے تو جب اس کو دیں گے تو وہ کیا کیا دے گا یہ آپ سوچ نہیں سکتے رب اپنے شائعہ نے شان پھر عطا فرماتا ہے بہت سارے لوگوں نے کچھ ہمارے ساتھ شیئرز شامل کی ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد انشاءاللہ آناؤسمنٹس کرتا ہوں کہ کس کس نے کہاں کہاں سے کیا کیا حصے اور کیا کیا قربانی ہمارے ساتھ شامل کی ہے اور اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے اللہ کے نام پر بھاگ کر آئے ہیں اور اللہ کے محبوب کے نام پر انہوں نے بے پیش کیا ہے انشاءاللہ اس بریک کے بعد قربانی ہے یہ رب کے لئے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا